موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کے اللہ سب کو قیر قیریت سے اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھیں آج ہم آپ کو ریسپی دے رہے ہیں وائٹ لوپ بی اکی جو بہت مزے کا بنتا ہے اسے ہم مسالے میں بنائیں گے اور یہ چپاتی کے ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے اس کے لئے ہم آئل لیں گے ہاف کپ یہ ایک کپ ہم نے لوپیا لیا ہے لوپیا کو آپ رات کو بھی گو دیں اور پھر صبح اسے جیسے چنوں کو بوائل کرتے ہیں اس طرح اسے بوائل کر لیں اور اسے چاہیں تو فریزر میں رکھ سکتے ہیں ایک مہینے تقریباً آپ اسے فریز کر سکتے ہیں اور پھر یوز کر سکتے ہیں جس طرح چاہیں یہ ہم نے ایک کپ لے لیا ہے یہ بوائل ہوا ہے لوپیا پیاز ہم نے ایک میڈیم سائز کیلئی ہے ایک ہم نے میڈیم سائز کا ٹیماتر لیا ہے آپ ٹیماتر کے بجائے دہی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ دہی یوز کریں گے تو ہاف کپ دہی لیں گے آپ ورنہ آپ ٹیماتر لے لیں تھوڑا سا ہم نے ہر دنیا ہری میرچ یوز کریں گے ہم مسالوں میں ہمارے پاس ہے نمک لیا ہے ہم نے ایک ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہم نے کالا نمک لیا ہے ہلدی لیا ہے ہاف ٹی سپون ایک ٹی سپون ہم نے پسیوی میرچ لیا ہے لال ہاف ٹی سپون ہم نے پساوہ دھنیا لیا ہے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس بھناوہ کٹاوہ زیرہ ہے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس چاٹ مسالہ ہے گرم مسالہ یوز کریں گے ہم ہاف ٹی سپون یہ سب چیزیں یوز ہوں گی چلیں ہم پکانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آئل میں ہمیں پیاس گولڈن کرنی ہے جی ہاف کپ آئل میں نے گرم ہونے کو رکھ دیا ہے اس میں میں پیاس اٹ کروں گی جی پیاس ہماری گولڈن ہو گئی ہے اسے ہم ہم نکال لیں گے اور ٹیماٹر کو اور پیاس کو پیس کی صورت میں ہم بنا لیں گے اس کو ہم نے گرینڈ کر لینا ہے دونوں چیزیں ایک ساتھ گرینڈر میں ہم پیس لیں گے جی ایک ٹیبل اسپون میں لسل نظرک کا پیس ڈالوں گی جو میں آپ کو بتانا بھول گئی سارے مسالے اٹ کر دیں گے جی اب ہم نے جو پیاس اور ٹیماٹر پیسے تھے وہ ہم ڈال دیں گے بھل کے چولے پر ہم اسے دس منٹ پکائیں گے اس کا پانی خوشک ہو جائے پھر ہم اسے اچھے سے بھونیں گے جی دیکھیں پانی خوشک ہو چکا ہے ہمارا مسالہ بہت اچھے سے بھون جائے اب ہم اس میں لو بیا اٹ کر دیں گے پھر ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے اب ہم اسے دس منٹ تک پھر ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے اور پھر ہمارا تیار ہو جائے گا جی دس منٹ ہو گیا ہے اسے دم پہ لگائے ہوئے یہ دیکھیں ایسا یہ مسالے میں بنے گا اب ہم چولہ بن کر دیں گے اور آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں جی ہم نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر ڈالیں گے اور ہری میٹ چھارہ دھنیا ڈالیں گے موپر سے تھوڑا سا جی ہمارا لو بیا جو ہے بہت مزے دار تیار ہو گیا ہے جو بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ اس کی شکل ہی دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا مسالے دار اور مزے کا ہے یہ آپ چپاتی کے ساتھ کھائیں چاول کے ساتھ کھائیں یا نان کے ساتھ کھائیں یہ بہت اچھا لگے گا اسے ضرور بنائیں بہت آسان ریسپی ہے اور فیڈبیک ضرور دیا کیجئے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کیجئے ایسے ہی مزے دار ریسپی کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ اللہ حافظ مجید